بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت اندرستی والی زندگی دے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں میری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی تھنڈی اور بہت ہی لذیذ ریسپی کیونکہ میں تو اسے لذیذ ریسپی ہی کہتے ہوں گرمیاں ہوں اور یہ ریسپی نہ بنیں تو مزہ نہیں آتا سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کیا بنا رہا ہوں قدو لیا میں نے ہم بنا رہے ہیں قدو کا رہتہ لیکن اس میں ڈالے گا ٹماٹر حریمیچ کھیرا پودینہ اور دھنیا بھی ڈالے گا قدو کو ہم پہلے چھیل کے قدو کش کر لیتے ہیں دہی لیے باقی جو اس میں سپائس ڈالوں گی وہ میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ والا پسیچر کر لیتے ہیں سب سے پہلے قدو چھیل لیں گے کیونکہ قدو کا چھلکا نرم ہے اور ہم اسی طرح سارے قدو چھیل لیں گے بہت ایزی بنانا اور بہت ہی آسان ہے بنانا رہتا ہے کچھ لوگ خالی قدو کا بھی بناتے ہیں لیکن اگر اس میں ٹماتر اور کھیرہ بھی ڈال دے تو کیا ہی بات ہے ٹماتر سے کلر بھی آ جاتا ہے اور بچے بھی بڑے شوق سے کھا دیتے ہیں امییاں ہماری دخالی قدو کا ہی بناتی تھی قدو کالو میرچ اور دہی آپ بتائیں آپ کی امی کیسا بناتی تھی ایراجتا اسی طرح سارے قدو چھیل لیتے ہیں قدو میں نے چھیل لیے قدو دھوکے میں نے چھیل لیے تھے اس لیے اب ان کی ہمیں اس طرح دو دو پیس کر لیتے ہیں چاہے نہ بھی کریں وہ آپ کی مرضی ہے قدو کش میں نے لے لیا میں نے یہ بھلا لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ یوز کر لیں دوسرا ہے لیکن مجھے زیادہ میں یہ بھلا استعمال کرتی ہوں مجھے یہ ایزی رہتا ہے چھوٹا کھاؤں یہ دیکھیں اس طرح سارا قدو ہم قدو کش کر لیتے ہیں یہ لیں جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے دہی بھی ڈال جے گا خیرہ بھی ایٹماتر بھی ہے وہ ایک یہ دیکھیں سارے قدو میں نے قدو کش کر لیے اور اب ہم لیں گے پانی پانی اتنا لیں گے کہ جس میں یہ اچھی طرح بھیگ جائیں فلیم ہم کر دیں گے آن اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جتنا نمک بوائل کرتے ہوئے نمک ڈالنا ضروری ہے کہ جب ہم اسے بوائل کریں گے تو اس میں ایک اچھا سا ٹیس نمکین نمکین جو ہے وہ رچ مچ جائے گا پانی کے بوائل ہونے کا ہم انتظار نہیں کریں گے ساتھ ہم قدو ڈال دیں گے اس قدو کا چیز بہت بریگ سی قدو کا شوتی ہے اس لئے مجھے زیادہ پسند ہے یہ میں نے سارا قدو ڈال دیا دو سے تین وہ آئے لائیں گے تو قدو نرم ہو جائے گا پک جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تب تک ہم دوسری چیزیں تیار کر لیتے ہیں پدینہ میں نے دھولی ہے اب ہم ان کے پتے کار لیں گے علیدہ ساتھ میں بریگ ڈنڈی بھی اس کی ڈال لیں گے آگے سے جو بلکل ہوتی ہے پدینہ گرمی سے مر جا گیا ٹیبل پر پڑا ہوا تھا پنکھے کے نیچے ہواں سے سارا پدینہ مر جا گیا اتنا پیارا ماشاءاللہ فریش تھا اسی طرح سارے پتے میں لیدہ کر لیتے ہیں دو ہم نے مرچیں لیں تھی اب پدینہ اور مرچیں ان کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں چاہے تو جیسے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے اس کو پیس لیں چکنی بھی میں نے پیس لی ہے اب میں کدو کش کر لوں گے کھیرے کو اس طرح یہ دیکھیں اسی طرح سارا کدو ہم کار لیتے ہیں کھیرہ کدو کش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کھیرہ بھی میں نے کدو کش کر لی ہے اب ہم ٹماٹر کی باری ہے اب ہم ٹماٹر کو بریگ بری کٹنگ ٹماٹر کی بھی کار لیتے ہیں جو اندر والا نرم پاڑ ہے اس کا گودہ وہ ہم نہیں ریوز کریں گے جیسے کہ ٹماٹر بھی میں نے کٹ لیا اب اس کے چار پیس کار لیے ہیں اس روخ اس کی بریگ بریگ کٹنگ کر لیں گے ایسے بائٹ میں بھی آجائے نوالے میں بھی آجائے اور ساتھ یہ خوبصورت بھی لگے بریگ بریگ کٹنگ کی ہوئے ٹماٹر کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے چار مسالہ ٹی سپون کا چتھائی حصہ نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس لیے ڈال رہے ہوں ایک تو میرا دہی کام ہے کیونکہ ابھی دہی دودھ کو میں نے جاگ لگا یہ دہی نہیں بنا جب بنے گا تو پھر ہم زیادہ دہی ڈال کے زیادہ کونپرنٹ بنا لیں گے کالی میرچ ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرا ہاف ٹی سپون یہ ہمیں چیزیں چاہیے دہی کو ہم کر لیتے ہیں پاس دہی کے اندر یہ چیزیں مکس کر دیتے ہیں اچھی طرح ان کو ہلائیں گے آپ کی مرضی اس میں سے کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں یا سکٹ کرنا چاہیں آپ کی اپنے مرضی ہے یہ دیکھیں قدو بھی ہمارا بوائل ہو گیا اب ہم جو اس کا ایکسٹر پانی ہے وہ نکال لیتے ہیں ایک سٹینر میں ڈال لیتے ہیں اور اسے تھنڈا کر کے پھر میں آپ سے ملتے ہیں ہمارے 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 ہو گئے تھنڈے یہ میں اس کو ایک بڑے باول میں شفٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ باول چھوٹا اس لئے آپ کو پھر نظر بھی نہیں آئے گا اب میں اس میں سے تھوڑا سا اتنا ہی یوز کروں گی جو اس دہی کی اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ساتھ میں ہم اپنی چیزیں ڈال دیں گے یہ بھی تھوڑی تھوڑی ایڈ کریں گے باقی جب دہی آئے گا دہی کے اندر میں مکس کر لوں گا آپ کو دکھانے کے لیے ہری چکنی جو بنائی تھی وہ ڈال گئیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب اس کو رکھیں گے فریج میں ساتھ بنائیں گے مکھن کے ساتھ چوپڑی روٹی آہاں کیا یہ بات دیسی کھانے گرمی ہی میں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں اس کو گرین کرنا تو چڑنی اور ڈال لیں جیسا کہ میں ڈال چکی ہوں اور مکس بھی میں نے کر لی ہے ماشی اللہ اس اتنا اچھا کلر اس کا لاغ رہا ہے جب سبزی ایسی ہو کھانے میں سالن ایسا ہو تو روٹی کیوں نہ کھڑ جائے اب میں آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا اوپر یہ گانش کروں گی اس طرح کہ تھوڑا سا نظر آئے کہ کیا ہم نے بنایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لیں جی قدو کا رائتہ ہمارا ہو گیا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی